السلام علیکم ونڈیو فیملی دوستو سولر پینلز کی قیمت ہر چوبیس گھنٹے بعد تبدیل ہو رہی ہے اور یہ تبدیل اس طرح سے ہو رہی ہے کہ ریٹ مزید زمین بوس ہوتا جا رہا ہے اور بھاری بھاری کمی پاکستان کی تاریخ میں سولر اتنا زیادہ سستہ ہو گئے جائے گا کوئی بھی یہ ایکسپیکٹیشن کر ہی نہیں رہا تھا سولر کیا اب تیس روپے پر ووٹ ہونے جا رہا ہے جو صورتحال بن رہی ہے وہ اس قدر عجیب بن رہی ہے کہ جو چھوٹا سیلر ہے جو سیکنڈ ہینڈ یا تھرڈ ہینڈ پہ سولر خرید کے فروخت کر رہا تھا وہ اس وقت اپنا کاروبار چھوڑنے کے لیے سنجیدگی سے سوچ رہا ہے کیونکہ سولر میں ہوا کیا ایمپورٹرز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں مال ایکسس ہو گئے ہیں مارکیٹ میں جبکہ مال لوگ خرید بھی رہے ہیں لیکن اس کے باوجود صورتحال اس قدر عجیب ہوئی ہے اور خاص طور پر جو کراچی پورٹ پر جو ڈیٹی ڈیٹیل ہے ایک ہزار پچاس جو حالیہ کنٹینر آئے ہیں اور اس کے بعد آٹھ اپریل کو پندرہ سو مزید کنٹینر مارکیٹ میں ان ہونے والے ہیں ہر ایک ہفتے بعد ایک ہفتے میں دو دو بار نیا مال آ رہا ہے اور ایسا نہیں ہو رہا کہ تین سو دو سو کنٹینر آ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں کنٹینر آ رہے ہیں کئی کئی ارب روپے کا مال جو ہے وہ آ رہا ہے ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پر ڈی کے حساب سے بیٹھ کے دو دو لاکھ ڈالر دس دس لاکھ ڈالر کا مال آرڈر کر رہے ہیں چائنا سے تو یہ اسی کی برکات مارکیٹ میں اور جو کسٹمر ہیں جو خریدنے والے ہیں ان کے تو بارے نیارے کیا مزے لگ گئے ہیں صرف ان کو ایک کس چیز نے روکا ویا بھی کہ ان ویٹرز مہنگے ہیں اگر ان ویٹرز بھی سستے ہو جائیں تو صورتحال اتنی زیادہ آئیڈیل ہو جائے گی کہ ہر بندہ سوڑھ لگوانے کے لیے پہنچ جائے گا تو یہ آج کے جو تازہ ترین ریٹ ہیں وہ بھی انتہائی حیران کن ہیں ٹاپ ٹیئر کے جو برینڈ ہیں ٹاپ فائیو ان کی قیمتیں زمین کے اوپر آ چکی ہیں بالکل ایک ایسی عجیب صورتحالوری اور جہاں سے آپ کو چھوٹی دکانوں سے زیادہ ریٹ مل رہا ہے یہ بیچارے وہ لوگ ہیں جو سوچ رہے تھے کہ ہم نے خرید لیا اب ہم مائی اور جون میں بیچے گئے ریٹ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اب وہ فس گئے ہیں وہ کسٹمر کو ریٹ دے رہے ہیں دس دس روپے زیادہ پانچ پانچ روپے زیادہ چار چار روپے زیادہ پر وارٹ پہ لیکن کسٹمر نہیں لے رہا اور کسٹمر آن لائن خرید رہا فیس بک سے خرید رہا ہے گوداموں سے جا کے خرید رہا ہے دکانوں سے خرید ہی نہیں رہا تو مارکیٹیں ایسا لگ رہا ہے جیسے مارکیٹ کا تو کام ختم ہونے جا رہا پاکستان میں ایک عجیب طرح کی صورتحال ہے دوستو سب سے پہلے یہاں پہ ایک ریٹس کی بات کریں ویڈیو کو شروع کرتا ہوں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ بھائی اپنے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں تھمز اپ دے دیں بڑی مینر سے آپ لوگ لئے ویڈیوز لے کے آتے ہیں تھمز اپ دے دیں لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں آگے بڑھتے ہیں دوستو ہائیمو سکس پانسو ستر پانسو 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 اسی پانسو پچاسی وارڈ سنگل گلاس ایک ریٹ ڈکومنٹیڈ کا ریٹ تاریخ کی کم ترین سطح بیالیس روپے پر وارڈ پہ آ چکا ہے آپ اندازہ لگا لیں کہ اب کیا رہ گیا پیچھے اور جو بلک پرچیزز کر رہے ہیں جو لوگ فرسٹ ہینڈ سیکنڈ ہینڈ پہ آکے امپورٹر سے ان کو چالیس 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 روپے پر وارڈ ریٹ بھی مل رہا ہے مارکیٹ کے علاوہ کی یہ میں بات کر رہا ہوں تو یہ تو صورتحال ہو گئی ہے ہائیمو سکس کی اس کے بعد ہائیمو سیون کی اگر ہم بات کر لیں دوستو آپ سے تو ہائیمو سیون میں جو پانسو اسی پانسو پانسو پچاسی پانسو نمی وارڈ کے ویڈینٹ ہیں ان ٹائپ کے ایٹین بس بار کے ساتھ جو مال نیا آیا ان ٹائپ کا اس کی قیمت چالیس روپے سنتالیس روپے پر وارڈ پہ آگئی ہے جب تالیس انچاس تھی دو دن پہلے اب یہ چالیس اور سنتالیس روپے پر وارڈ پہ آگئی ہے کس قدر مال میں جو ہے وہ کمی آگئی ہے اب جن کو ان ٹائپ کو یہاں پہ دیکھ لیں جن کو ان ٹائپ میں مزید کمی آگئی ہے جن کو ان ٹائپ پانسو پیجتر پانسو اسی وارڈ کا ایک ریٹ کا مال ڈوکومنٹڈ کا مال جو مارکیٹ میں ہے وہ اس وقت پنتالیس اور چالیس روپے پر وارڈ دیکھ رہا ہے اور کہیں کہیں ساڑھے چوالیس میں بھی ریٹ مل رہا ہے بل پرچیزز میں تو پنتالیس اور چالیس یہ دو ریٹ دیکھنے میں آ رہے ہیں جن کو ان ٹائپ کا مال بھی اس قدر نیچے گر چکا ہے سب سے بڑی بات جے اے میں آپ اگر آ جائیں جے اے میں جو بائیفیشل ہے پانسو پچاس وارڈ جے اے میں جو سنگل گلاس ہے پانسو پینسٹ اور پانسو پنتالیس وارڈ سنگل گلاس یہ گرے ڈوکومنٹڈ مال یہ تینوں پلیٹیں اس وقت یہ بھی بیالیس روپے پر وارڈ کی کم ترین ستا پر بائیفیشل مال آگیا اور ان ٹائپ جو ہے جے اے کا اگر اس کی بات کرنے پانسو پچیتر وارڈ میں سسٹین بس بار کے ساتھ وہ چوالیس اور پنتالیس روپے پر وارڈ کی کم ترین ستا پر مارکیٹ میں اس وقت ہولسل مارکیٹ میں آج سو دو میں جو مارکیٹ کلوز ہو رہی ہے تو یہ ہے مارکیٹ کی صورتحال اب جس طرح صورتحال ہے ایک ازر پچاس کنٹر میں کراچی مارکیٹ میں آ چکے ہیں یہ اس کے اثرات ہیں آج مارکیٹ میں اور وہی کنٹیننس کا مال لہول، اسلام آباد، پنڈی ملتان، فیصل آباد، گجرہ مالا تو ابھی پہچا ہی نہیں ہے اور پھر جو صورتحال ہے سات اور آٹھ کو جو پندرہ سو مزید کنٹینر کراچی پورٹ پہ آنے ہیں مال کے اس کی جو فیزیبلیٹی ابھی نہیں آئے کس کمپنی کے کتنے ہیں پری بوکن کتنے ہیں وہ جیسے آئے گی وہ بھی بتاؤں گا لیکن آپ یہ دیکھ لیں جب وہ مال انٹر ہو جانا ہے مارکیٹ میں یہ مہینہ ختم ہو گیا آٹیس ہے کل اکتیس اور پھر یکم پھر جو ہے وہ پانچ دن چھ دن بعد نیا مال آ رہا ہے اور ہزاروں کو تعداد میں کنٹینر آ رہے ہیں اور اربوں روپے کا مال آ رہا ہے تو یہ تو بھائی کنٹرول سے باہر ہوئی ہیں چیزیں مائسن کی بات کر لیں پانچ سو پنتالیس وارٹ پانچ سو چالیس وارٹ سنگل گلاس سیگریٹ تو جناب چالیس روپے پر وارٹ اور اکتالیس روپے پر وارٹ کی کمتری ستابق کہیں کہ انتالیس روپے پر وارٹ بھی مل رہا ہے تو یہ صورتحال جس طرح جا رہی ہے تو بھائی سولر تو پینتیس روپے پر وارٹ تک بھی آتا منظر آ رہا اور کسی صورتحال میں اگر کوئی ایک عجیبی صورتحال ہو گئی مارکیٹ میں تو بھائی یہ تیس روپے پر وارٹ کے جو شوشہ تھا وہ اب حقیقت معلوم ہونے لگا ہے کہ مال شاید تیس روپے پر وارٹ بھی دکھنے لگ جائے گا تو یہ ایک ون ون پوزیشن ہے کسٹمر کے لیے زیڈن شائن کی بات کرلیں پانسو پینتالیس وارٹ سنگل گلاس تو یہ چوالیس روپے اور پنتالیس روپے پر وارٹ پر بک رہا ہے رینا سولر کی بات کرلیں پانسو پچاس وارٹ سنگل گلاس اگرے دوکومنٹیڈ تو یہ تیرہ تالیس روپے پر وارٹ کی گم دوئے ان ستا پہ اور رینا سولر پانسو پچاس وارٹ بائیفیشل کا مال یہ بھی تیرہ تالیس اور چوالیس روپے پر وارٹ پر بکرا بائیفیشل مال ہے یہ اس کے بعد اگر ہم بات کرلیں دوستو آپ سے کنیڈین میں کنیڈین میں ٹاپ پون پانسو پچیتر وارٹ جو ہے وہ کم ہو کے چیالیس اور سنتالیس روپے پر وارٹ تک آ چکی آپ یہ دیکھ لیں مارکیٹ میں اور اسی میں جو اس کی جو ہے چھسو پچاس وارٹ والی پلیٹ یہ شارٹ ہے مارکیٹ میں یہ ملنی رہی ہے آؤٹ آف سٹاک ہوئی بھی ہے یہ تریپن چپن جہاں جس کا دولہ لگ رہا ہے بیچ رہا ہے اچھا جی اس کے بعد جو اگر بات کرلیں ہم کنیڈین میں ہی پانسو چالیس پانسو پنتالیس پانسو پچاس وارٹ سنگل گلاس اگر نے ڈوکومنٹڈ تو یہ بھی سنتالیس اور اٹالیس روپے پر وارٹ میں بکری ہے اس کے ریٹ میں مسلسل کمی آ رہی ہے کوئی ایسی پلیٹ نہیں ہے جس کا ریٹ بڑھ رہا ہے ہائیمو ایک سکس کی بات کرلیں تو وہ بھی جنائے والا چھالیس ساڑھے چھالیس اور ساڑھے پنتالیس روپے پر وارٹ میں بکری ہے نئی ٹیکنالوجی انٹری ڈسٹ ٹیکنالوجی جو کہ ہائیمو ایک سکس ہے جو حال ہی میں لانچ ہوئی تھی لاہور میں ایکسپو میں تو یہ ہے مارکیٹ کی صورتحال ایک کوم سیون ہنڈڈ سیون تھرٹی وارٹ جس کے پاس مال ہے وہ بھی سنتالیس 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 سفتالیس روپے پر وارٹ بیچ رہا ہے نئی ٹیکنالوجی کو نئی ٹیکنالوجی بھی پچاس روپے سے آگئی ہے اور کنیڈیاں جو مہنگی ترین سمجھ جاتی تھی وہ بھی پچاس سے نیچے آکے سنتالیس سنتالیس روپے پر وارٹ پر وارٹ بکری ہے تو یہ مارکیٹ کی صورتحال ہے دوستو اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کر لیں نئے آنے والے مال کی میاں مال جو اب مارکیٹ میں انٹر ہو رہا ہے پیر کو بھی مارکیٹ سستی رہ گی اتوار کو بھی منگل کو بھی دست انداز میں چل رہے ہیں اور مال سستہ ہو رہا ہے اور جو پندرہ سو کنٹینر مزید آئیں گے اس میں مال معاملات مزید اور بہتر سے بہتر تر ہوتے چلے جائیں گے دوستو یہ ہے تازہ ترین ریٹ تازہ ترین صورتحال تمام اچھا یہ جو ریٹ ہے کچھ دوست بہت زیادہ کنفیزن ہوتے ہیں تو بھائی آپ کی کنفیزن دون کر دو ویڈیو کو مکمل دیکھیں کراچی پورٹ پہ جو مال آیا ٹھیک ہے کراچی میں وہ 42 روپے پر وارڈ بکرا ہوگا وہ ملتان لہور ادھر ادھر آکے اگر پورا کنٹینر کوئی آرڈر کر رہا اس کا مال آرہا تو وہ 43 روپے بیچے گا ایک روپے پر وارڈ کا فرق پڑتا ہے میکسیمم فرق کتنا پڑتا ہے اس سے زیادہ نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے جو ریڈ بتا رہے ہیں یہ پورے پاکستان کی مارکیٹس کے ریڈ ہیں کسی ریڈ میں ملنا چاہیے آپ کو میکسیمم اگر ہے آپ کو کوئی 42 روپے پر وارڈ نہیں دیرہ ہائیمو سکس فرز کر لیں تو وہ 43 ساڑھے 43 دے گا اس سے تعدہ ریڈ بھائی کہی بھی نہیں ہو سکتا اس وقت جو مال آرہا ہے نیا اور جو جس ریڈ پہ بکر ہے یہ ہے تازہ ترین ریڈ تو آپ میں سے بہت جو کنفیوز ہوتے ہیں کہ کس شہر ہے بھائی یہ تمام شہروں کا ریٹ ہے تو امید کرتا مجھے آپ کو ستے گئے دوستو اپنے چینل کو سبسکرائب ضرور کر جائیں اب تک کے لئے اللہ حافظ